اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر لانت بھیجنا لانت کرنا کیسا ہے یعنی جیسے عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص پر لانت بھیجتا ہے کہ فلا پر لانت ہو کوئی کہتا ہے فلا پر لانت ہو تو اس طریقے سے ایک شخص دوسرے شخص پر جو لانت بھیجتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے لانت کسی پر بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں بھیجی جا سکتی ہے تو دیکھئے کسی بھی شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کہنا یا اللہ کی رحمت سے دور کرنا یہ لانت کہلاتی ہے اور یقین کے ساتھ کسی پر بھی لانت کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو چاہے وہ گناہگار ہو یا فرما بردار ہو کسی پر بھی یقین کے ساتھ لانت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے خاتمے کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے خاتمے کا حال کوئی نہیں جانتا ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب فتا و رزویہ شریف جلد نمبر دس نصف ثانی اور صفحہ نمبر دو سو پچپن پر سرکار آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لانت بہت سخت چیز ہے تو مسلمانوں کو اس سے بچایا جائے اور فرماتے ہیں سرکار آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کافر پر بھی اس وقت تک لانت جائز نہیں ہے جب تک اس کا کفر پر مرنا ثابت نہ ہو جائے یعنی کفر پر مرنا اگر ثابت ہے تو اس پر لانت کر سکتا ہے کہ کفر پر اس کا انتقال ہوا اس پر لانت ہو لیکن جب تک کفر پر مرنا ثابت نہ ہو تو اس وقت تک کافر پر بھی لانت جائز نہیں ہے تو جب کافر پر لانت جائز نہیں ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لعنت بھیجنا کیسے جائز ہو جائے گا آپ کہیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تو یہ تو لعنت اللہ علی القاذبین یہ تو اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے تو یہ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پر لیکن ایک بندہ دوسرے بندے پر لعنت بھیجے تو یہ ایک بندے کو دوسرے بندے پر لعنت بھیجنے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو ناجائز ہو حرام ہو خلاف شرع ہو اور ہر اس کام پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جو جائز ہو ارکان شرع کی پابندی کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق اطاف کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمِّ وَاتُبُوِ لَيْهِ